موسیقی موسیقی گلفام کے گھر پہنچ گئی اور گلفام سے نکھا کرنے یعنی شادی کرنے کی جد کرنے لگی گلفام کے گھر والوں نے اس کی یہ جد نہیں مانی تو اس نے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا اور پھر پورا معاملہ پولیس کے سامنے پہنچ گیا معاملہ تھانے تک پہنچا پھر کیا تھا سمجھوتے کا دور شروع ہوا پولیس کے سامنے گلفام نے اپنی پتنی کو فون کیا اور بولے تین شبد طلاق 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 پھر گلفام کے سسران والے تھانے پہنچے پولیس نے سمجھوتا کروایا سمجھوتا بھی کیسا گلفام نے اپنی پتنی کو طلاق دیا اور اپنی پریمی کا ترنم سے شادی کر لی کاجی صاحب بھی تھانے میں موجود تھے ترن تھانے میں ہی شادی کروا دی اور ساتھ ہی ساتھ مہر کی پینتیس ہزار کی رکم اپنی اس پتنی کو دے دی جسے اس نے چھوڑ دیا یہ رکم شادی کے وقت تیہ ہو جاتی ہے اور جب شادی ٹوپ جاتی ہے تو لوٹا دی جاتی ہے اب سوال پولیس پر کہ جب ایک ساتھ تین طلاق دینا اپراد ہے تو پھر پولیس نے یہ سب ہونے کیسے دیا آپ کو معلوم ہوگا کہ موجود سرکار نے تین طلاق کو لے کر کڑا رکھ اپنایا تھا ادھیہ دیس لاکر مسلم احلاؤں کے پکش میں کانون بنایا تھا تین سال کے سزا کا پرادان کیا لیکن یا تو پولیس والوں کو اس کانون کے بارے میں معلوم نہیں یا پھر پولیس اس کانون کو ماننا ہی نہیں چاہتی لیکن موجود صاحب اور یوگی صاحب یہ بات دھیان رکھئے کہ اس تین طلاق کے لہر ہی تھی جو اتر پردیش میں بی جے پی کو مسلم احلاؤں کے خاصے ووٹ مل گئے تھے لیکن اب 2019 پاس ہے اور تکتہ پلٹنے میں وقت نہیں لگتا دوستو اس تین طلاق کے مدعے پر آپ کی کیا رائے ہیں کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دیکھتے رہیے وی کے نیوز شکریہ